بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں سے بھی بچ کریں آج ناظرین ہم پروگرام کریں گے آل پاکستان پروژیکٹس کے جو مالک ہیں ایڈم امین چودری انہوں نے اسلامباد ہائی کورڈ میں ای سی ال سے نام نکلوانے اور بیرونے ملک سفر کرنے کے حوالے سے ایک پیٹیشن نمبر چھتی سو بٹا بائیس درج کرائی تھی اس کے اوپر چھے مارچ دوزار تئیس کو اسلامباد ہائی کورڈ کے جسٹس موسن اخترکیانی نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے آج آپ کو آگاہ کریں گے کیونکہ ایڈم امین چودری اب ایک نیا پروژیکٹ بھی لانچ کر رہے ہیں اس پروژیکٹ کی حقیقت بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس پروژیکٹ کے متعلق آپ کو اس کی اصلیت بھی بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پہ کون سی پراپٹی پلج ہوتی ہے اور کہاں پہ کون سا کام ڈالا جاتا ہے لیکن بات آج ہم صرف یہ کریں گے کہ آدم امین چودری نے جو اپنا نام ای سی ال سے نکلوانے کی درخواست دائر کی تھی اس پہ اسلامباد ہائی کورٹ نے کیا ڈیسین دیا ہے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر ہیں ہم دونوں بیج میڈ بھی اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے صحافت بھی اکٹھے شروع کی تھی جانزے باباسی سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اس پورے ڈیسین کے اوپر کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے کون سی ڈیریکشنز دے کر وہ پٹیشن جو ہے وہ نپٹا دی ہے ڈسپوز آف کر دی ہے اس پٹیشن میں متاثرین کے لیے کون سی بڑی خوشخبری اسلامباد ہائی کورٹ نے سنائی ہے جانزے بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آج بسیکلی اسلامباد ہائی کورٹ نے آپ کو بتا ہے چھ مارچ کو ایڈم عمین چودری کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا ان کی ایک درخواست تھی جو ڈیریکشنز کے ساتھ نپٹائی گئی ہے اس ڈیریکشنز کے حوالے سے بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے کیا آدم عمین چودری کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا ہے یا کسی کمیٹی کو اس فارشات مرتب کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے بہت شکریہ تیر نصیر آرڈر میں نے ابھی پڑھا ہے تو اس آرڈر میں بنیادی طور کے اوپر یہ جو پوری ڈیٹیل سے سارے فیکٹس کورٹ کے سامنے رکھے گئے اور پھر کورٹ نے اس کے اوپر بنیادی طور کے اوپر یہ کہا ہے کہ جو آدم عمین چودری ہیں ان کا نام پی سی ایل میں ہے پی سی ایل کی جو ابریویشن ہے وہ ہے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ اور اس کی وجہ کورٹ نے یہ بتائی ہے کہ نیب ایٹالٹیز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کو مختلف جو متاثرین ہیں ان کی طرف سے جو ریفرنس چل رہا ہے اس ریفرنس میں کچھ کمپلینٹس اپنی دی ہیں کچھ شکایات دی ہیں اچھا نہیں جہنزب شکایات تو آدم عمین چودری کے مطلق بہت سی ہے لیکن جو سولہ دسمبر دو ہزار بائیس کا ایک میمرینڈم پیش کیا گیا وہ میمرینڈم کیا ای سی ایل کا تھا یا نیب کا تھا اس میمرینڈم میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے نہیں نہیں کہ ایسا نہیں ہے اس آرڈر میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو وزارت داخلہ ہے ان کی طرف سے جو میمرینڈم جو ہے وہ جو سولہ دسمبر دو ہزار بائیس کو جاری کیا گیا اس میں تو ان کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا ہے لیکن جو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ ہے اس میں ان کا نام اس وجہ سے ہے کہ جو نیب آتورٹیز ہیں ان کے پاس یہ شکایات آئی ہیں سامنے کہ ان شکایات میں یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ یہ متاثرین ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے تو اس کے سبب یہ نام جو ہے وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے تو اب کورٹ نے اس پوری پٹیشن کو کنکلوڈ یوں کیا ہے کہ وہ متاثرین جن کا یہ کلیم ہے وہ ان کو بھی جو متعلقہ کمیٹی ہے وزارت داخلہ کی وہ سنے اور پھر اس کے بعد جو نیب کا تمام جو پوری ریپورٹ ہے وہ بھی منگوائی جائے اور پھر اس کی روشنی میں متاثرین کو سن کر پھر اس کے بعد کمیٹی تیس دنوں کے اندر اندر جو کورٹ کی ڈریکشنز ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں اچھا جنزب یہ جو کمیٹی ہے یہ میرے خیال سے جو ای سی ال کے ریویو کمیٹی ہوتی ہے پاس بورٹ کنٹرول لسٹ میرے خیال سے یہ تو ای 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 کا جو ریزریکشن آ جاتی ہے پی اے سی ال جو ہے کہ پاس بورٹ کنٹرول پی سی ال جو ہے پاس بورٹ کنٹرول لسٹ ہے کیونکہ نیب تو دیکھتے ہیں ای سی ال میں نام ڈالتا ہے ناظرین یہ بڑی خبر یہ ہے کہ سولہ دسمبر دوزار بائیس کے میمرینڈم جو تھا ای سی ال کا اس میں سے ایڈم امین چودری کا نام نکال دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد جب ایڈم کی زمانت ہوتی ہے تو کئی متاثرین اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ پیٹیشن موو کرتے ہیں اور اس میں یہ پلئے پناتے ہیں کہ اس کی زمانت مسترد کیجئے کیونکہ زمانت کے اوپر ایڈم امین چودری باہر آ گیا دوبارہ وہ ایک سوسائٹی کا نام لے کے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنائے گا ڈیلیور کرے گا آپ کیا سمجھتے ہیں جہنزے باباسیب آپ سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر ہیں کیونکہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایڈم امین چودری نے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے جو اس کے اکاؤنٹس فریز ہیں ان کو انفریزنگ کے لیے وہ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ڈیریکشن دی ہے لیکن ای سی ال کیا لگتا ہے کہ ایڈم امین چودری کا نام پی سی ال سے نکل آئے گا یا جو متاثرین ہیں ان کی شکایات کو دیکھتے ہوئے ان کا نام پی سی ال میں رہے گا دیکھیں اگر وہ متاثرین جو نیب کو جنہوں نے درخواستیں دی ہیں اگر وہ متاثرین اس کمیٹی میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے ہی اپنا عذر اپنا کیس رکھتے ہیں تو پھر کمیٹی ان کا موقف سن کے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں اس وقت تک رہے گا جب تک یہ متاثرین جو ہیں ان کو وہ جب تک مدمین نہیں ہو پاتے اس کی وجہ ہے آپ اگر اس پورے آرڈر کو دیکھیں تو اس میں ہمیں سب سے جو اہم تحقیقاتی ادارہ ہے وہ ہے نیب تو نیب انویسٹیگیشن کر رہا ہے جہاں پہ ریفرنس ہے وہیں پہ نیب کے سامنے بھی ان متاثرین کی طرف سے مختلف شکایات کی صورت میں اپنی درخواستیں جمع کروائی گئی تھی تو وہاں پہ بھی نیب کے ریکارڈ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور اس کے بعد ان متاثرین کا یہ موقف ایک عدالتی آرڈر میں بھی آ گیا ہے تو اس سے تو یوں لگتا ہے کہ جب تک یہ متاثرین ان متاثرین سے کمیٹی مطمئن نہیں ہوتی اس وقت تک پھر اس جو آرڈر ہے کوٹ کا اس سے مکمل طور کے اوپر اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ آہ جو یہ مرکزی شخص ہیں ان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لس سے نکل سکتا ہے یا نہیں یہ اب مشروط ہے ان متاثرین سے اگر وہ متاثرین وہاں پہ اگر کوئی پیش ہوتا ہے کیونکہ کوٹ نے اپنی آرڈر میں بھی کہا ہے کہ ان متاثرین میں سے اگر کوئی وہاں پر جائے کمیٹی میں اور وہاں پہ جا کے اپنا موقف پیش کرے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا روائی کو آگے بڑھا جائے گا لیکن یہاں پہ ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کوٹ نے اپنے آرڈر تو دے دیا تو وہ کمیٹی ان متاثرین کو کس طرح سے آگاہ کرے گی میرے کی حال میں ڈیو پروسس اور شفاف ٹرائل جسے ہم کہتے ہیں مکمل اور ازادانہ ٹرائل کا جو اصول ہے جو حق ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر اب یہ معاملہ دوبارہ جب کمیٹی کے پاس جاتا ہے وزارت داخلہ کے متعلقہ کمیٹی کے پاس تو اس کمیٹی کو جو نیب میں جو شکایات آئی ہیں جن متاثرین کی ان متاثرین کو بزابطہ طور کے اوپر ان کو ان سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ جی یہ آرڈر ہے اور اس میں یہ یہ ڈیریکشن ہے تو آپ پیش ہو اگر ہونا چاہتے ہیں تو آپ پیش ہوں اور پیش ہو کر اپنا محقف جو ہے وہ اس ایتورٹی کے سامنے جو وزارت داخلہ کی کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش کریں اور اگر کوئی متاثرین پیش نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاسپورٹ کنٹرول لس سے ہے اس سے پھر سیٹسفائے ہو کے یہ نام نکل آئے گا لیکن اب یہ اہم ذمہ داری وزارت داخلہ کے اوپر آتی ہے کہ وہ کس طرح سے ان متاثرین سے رابطہ کرتی ہے اور ان سے رجوع کرتی ہے بہت شکریہ جانزی بہواسی ناظرین اب یہاں بھی بات آ جاتی ہے ان متاثرین کی جنہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں دوبارہ درخواستیں دی تھی کیا جو وزارت داخلہ کی ریویو کمیٹی ہے یا جو نیب کی تفتیشی آفیسر ہیں انہوں نے ان متاثرین سے رابطہ کیا ہے کیا وہ متاثرین جو ایڈم عمین چودری کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے وہ اس ریویو کمیٹی میں پیش ہوں گے اگر تو تیس دنوں کا وقت دیا گیا ہے چھے مارس کا یہ فیصلہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ چھے اپریل تک کیا ایڈم عمین چودری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکلتا ہے یا نہیں کیونکہ انہوں نے بیرونیو میں سفر کرنے کی اجازت بھی مانگیا ہے متاثرین کے پاس اب گیند ہے کہ وہ کیا اس بال کے اوپر چھکا مارتے ہیں یا وہ کلین بول ہوتے ہیں اس حوالے سے کچھ ایویڈ بھی آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ